اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے ہاری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈی اے سیکنڈ یئر کی میتیمیٹکس ایکسرسائز 2.2 ہے کوسچن نمبر 3 ہے اور پارٹ ہم 9 سالف کریں گے میں آپ کو اپنے چینل کا انٹرڈکشن کرواتا چلوں میرے چینل کا نام ہے کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک اور اس چینل کے اندر مور دین 400 لیکچرز اویلیبل ہیں اور ان لیکچرز کے اندر اپروکس 28 انڈسٹریز کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے اور ان تمام انڈسٹریز کی فلو شیٹس اور منفیکچرنگ سٹیپس اویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پرس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی ایکسرسائز 2.2 ہے کوسچن نمبر 3 ہے پارٹ 9 ہے اور یہاں پہ جو ہمارے پاس سوال اویلیبل ہے اس کو ہم نے ڈریویٹ کرنا ہے وید رسپیکٹ ٹو ایکس کرنا ہے اور اب ہمارے پاس جو وائے ہے وہ دو پورشن میں نہیں ہے بلکہ تین پورشن میں اویلیبل ہے اور ہے پروڈکٹ کی صورت میں تو ہم اس کے اوپر پروڈکٹ رول ہی اپلائی کریں گے لیکن اب پروڈکٹ رول ہوگا 3 فنکشن والا اور پہلے جتنے سوال ہم نے تیسرے کے کیے وہ 2 فنکشن والے تھے اور اب ہم 3 فنکشن والا فرمولا اپلائی کریں گے 3 فنکشن والا فرمولا یہاں پہ میں نے پیسٹ کر دیا اس فرمولا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ u, v اور w تین فنکشن ہیں ان کو ہم نے ڈریویٹ کرنا ہے اور کیسے ڈریویٹ کریں گے پہلے دو کو ہم as it is رکھے third کا ہم یہاں پہ ڈریویٹیو لیں گے اور پھر اسی طرح ہم first اور third کو as it is رکھے second کا derivative لیں گے اور last میں ہم second اور third کو as it is رکھے first کا ڈریویٹیو لیں گے تو یہاں پہ first کا ڈریویٹیو لیا جا رہا ہے یہاں پہ second کا اور یہاں پہ third کا تو ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے اور اسی اصول کے مطابق چلتے ہیں solution میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ d by dx لکھا ہے اور y کی جگہ پہ ان تینوں portion کو ڈال دیا ہے u, v اور w کو تو اس فرمولے کے مطابق ہی ہم چلیں گے اور پہلے میں ہم جو ہے وہ پہلے کا ڈریویٹیو لے رہے ہیں دوسرے portion میں دوسرے کا لے رہے ہیں اور تیسرے portion میں third کا ڈریویٹیو لے رہے ہیں تو آپ جو اوپر formula کی setting ہے اس کو interchange بھی کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ setting استعمال کریں آپ کو result same ہی ملے گا تو یہاں پہ ہم پہلے portion کو ڈریویٹ کرتے ہیں اور پہلے portion کے اندر ہم نے دیکھا کہ x plus 3 ہے اور جو بھی ہمارے پاس single variable ہوتا ہے اس کا derivative ہمیشہ 1 آتا ہے اور جو ہمارے پاس single constant ہوتا ہے اس کا derivative ہمیشہ 0 آتا ہے یہ باتیں آپ یاد رکھئے گا باقی دو portion as it is آئیں گے درمیان میں plus ہے پھر ہم نے x plus 3 کو ایسے ہی رکھا اور second portion کا ہم نے derivative لینا ہے second portion کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ 2x ہے تو اس کے اندر 2 ہمارے پاس constant ہے اور جو ہمارے پاس single variable ہے اس کا اب ہم نے derivative لینا ہے جو کہ 1 آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس constant ہے اور وہ اکیلا ہے اور اس کا derivative ہمیشہ 0 آئے گا باقی portion کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے یعنی دو portion کو ہم نے as it is چھوڑنا ہے ایک first اور ایک third کو اور next جو ہے وہ پھر plus ہے اور ان دونوں portion کو چھوڑ کے ہم نے اس portion کو derivative کرنا ہے یہاں پہ x square plus 1 ہے اور x square کے اوپر ہم power رول لگائیں گے power پہلے power میں سے ایک کم جب ایک کم کریں گے تو 1 آئے گا اور اسی طرح یہاں پہ اکیلا constant ہے تو اس کا derivative 0 آئے گا اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ جن portion کا ہم derivative لیا ہے وہ باقی دو portion کے ساتھ کیسے treat ہو رہے ہیں پہلے portion کے اندر derivative کا result 1 تھا تو یہ دو portion آئیں گے ساتھ 1 آئے گا اسی طرح اس portion کے اندر result 2 تھا تو جو 2 ہے وہ باہر ہم نے لکھ دیا اور باقی دو portion اکٹھے ہم نے لکھ دیئے اور اس portion کے اندر 2x تھا وہ بھی ہم نے باہر لکھ دیا اور باقی دو portion as it is ڈک دیئے تو اب ہم next کے اندر ان کو multiply کریں گے آپس میں پہلے دو آپس multiply ہوں گے یہ result آئے گا پھر اسی طرح یہ دو multiply ہوں گے جو بھی result آئے گا اس کو 2 سے multiply کریں گے اور پھر ان دونوں portion کو آپس multiply کر کے ہم 2x کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارے پاس جو result آئے گا وہ ہم result یہاں پہ تینوں لکھ دیں گے تینوں کے result کو اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جو higher powers ہیں اس کے بعد lawyer powers ہیں اس کے بعد single power ہیں یا اس کے بعد جو بھی constant ہیں ہم دیکھیں گے کہ وہ آپس میں add ہو رہے ہیں یا subtract ہو رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کے اندر sign plus ہے تو یہ سب plus ہوں گے اور اس طرح ہم یہ result حاصل کر پائیں گے جو کہ same powers ہیں وہ واپس میں add ہوتی جائیں گی